موسیقی 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 کے لیے تھی ان کی یہ قربانی اس بات کا ضبوط ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھ دیتے وہ مقصد کیا تھا کیا امام نے تخت و تارش کے لیے سردھڑکی بازے لگائی کوئی شخص بھی یہ بد گمانی نہیں کر سکتا کہ امام حسین رضی طالعان ہو جن کا گھرانا اتنی بلند اخلاقی صیرت اور وہ ایسے کر سکتا ہے تو وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ امام حسین رضی طالعان ہو نے نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے آثار ان کی جو نگاہیں تھی وہ دیکھ رہی تھی جسے روکنے کی جد و جہد کرنا ان کے نزدیک بہت ضروری تھا حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو نہ صرف جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا اور اس کی تخت نشینی سے دراصل اسلامی معاشرے میں خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہیں آئے تھے لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے ہی یہ جان سکتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدل چکا ہے اور جس راہ پر یہ مڑ رہی ہے وہ آخر کار اسے کہاں لے کر جائے گی اور یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے امام حسین رضی اللہ عنہو نے دیکھا اور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹری پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا اور یہ دین کی سب سے بڑی ضرورتی جسے آپ نے اتنی بڑی قربانی کی صورت میں پورا کیا اسی لیے اسے آج تک یاد کیا جاتا ہے اس پر انسانیت جتنا فخر کرے میرے خیال سے کم ہے یقیناً حسین ہمارا ہے حسین ہی کردار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدارہ ہے حسین دین نبی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفظ کا نعرہ ہے تو آج چونکہ نو محرم الحرام ہے اور آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ محرم کے حوالے سے نو محرم کے حوالے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں ہمارے جو گیسٹ آئیں گے ان سے بات کریں گے کربلا کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے اور خاص طور پر یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملنا چاہیے اخذ ہونا چاہیے اس پر ہم آج بات کریں گے اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کتابوں کے حوالے سے پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج کون سی کتاب کے ساتھ ہمارا تعرف کرا رہے ہیں جی پروفیسر صاحب شکریہ منیبہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد یہ خوبصورت شعر ہے کتیل شفائی کا یہ یاد کیوں آیا بلکہ مجھے ایک اور فارسی کا بڑا اچھا شعر یاد آیا کہ حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہ داری آنچِ خوبا ہما دارند تو تنہا داری کہ جتنا دنیا میں حسن اور قابلیت ہے حسن و خوبی کے رنگ و خوشبو کے تم سے تھے جتنے استعارے تھے تو یہ اشار اس لیے یاد آ رہے ہیں کہ آج میرے پاس ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے اور وہ ہے دلیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بکھوم نے شائع کیا ہے اور حمید اللہ حمیدی صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی سیرت مبارکہ ہے اس کے کئی پہلو ہیں ہر پہلو پہ بات کی ہے لیکن خاص طور پہ انہوں نے فوکس کیا ہے آپ کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں اس پر آپ کی لیڈرشپ کی کوالٹیز پر یہ کیوں کیا ہے ساری کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا خاص طور پہ جب آخری باب میں آپ پہنچیں گے غلب آئے اسلام اس کا باب ہے تو اندازہ ہو جائے گا کہ مسنف کا مسئلہ کیا ہے what is the problem of the author of what medium right وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مسلمان ماضی میں حکمران تھے طاقت معاشرت سیاست علم ہر چیز میں رہنما تھے دوبارہ وہ والا وقت آئے یہ وہی مسئلہ ہے جو اقبال کا تھا اور حضرت علامہ اقبال نے اور طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کچھ تجاویز پیش کی ہر درد دل رکھنے والا مسلمان اور عشق رکھنے والا مسلمان اس نہج پہ سوچتا ہے اور اپنے اپنے تجاویز فراہم کرتا ہے پیش کرتا ہے تو حمداللہ صاحب نے بھی کچھ تجاویز دی ہیں اور اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے نمائع پہلو جو ان کے خیال میں اس کتاب کا موضوع ہونا چاہیے تھا وہ ان کی قیادت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کئی ابواب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پہ اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیئے ہیں دیگر ابواب بھی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معیشت کا انداز ہے ایکانومی جس طرح سے انہوں نے سجیسٹ کی جیسے فرمایا کہ اس طرح سے سود حرام اور بغیرہ بغیرہ زکاة ہے اور اس طرح کی چیزیں علاوہ آزیں انہوں نے جس انداز سے مملکت کو چلایا ہے پھر آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کی نفسیات کو سمجھتے تھے پھر غلامی کے خلاف تھے تو یہ تمام جو آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوبیاں ہیں وہ ساری لکھی ہیں لیکن زیادہ انہوں نے سٹریس اسی پہ دیا ہے میں آپ کو اکا دکا چیزیں بلکہ اس میں سے جو ابواب کے نام ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں یہ کیا ارز کر رہا ہوں کامیاب لیڈر کی خوبیاں تو انہوں نے ایک بنایا ہے کامیاب لیڈر کی خوبیاں کے نام سے خوبیاں کے نام سے باب جس میں جتنے بھی کامیاب لیڈرز ہیں ان میں جو مشترکہ خوبیاں ہوتی ہیں وہ بتائی ہیں اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں لیکن یہ والا باب ان موٹیویشنل سپیکروں کی طرح نہیں ہے جو وہ شاباش تم کر سکتے ہو اس طرح کی نعرے بازی کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ سیشن ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی آپ کی موٹیویشن بھی ہوا ہو جاتی ہے ویسا نہیں ہے بلکہ انہوں نے کنکریٹلی سبسٹنس فراہم کیا ہے اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر عمل کرتے ہوئے ہی آپ لیڈر بن سکتے ہیں کیونکہ سہرہ نشینل کو جس طرح دنیا کا عظیم لیڈر بنا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت نے آپ کی یعنی قرآن کی تعلیمات اور سنت کا اتباہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ یہی دو چیزیں ہیں جو آپ کو لیڈر بناتی ہیں تیسری چیز انہوں نے کہا لائف چینجنگ کوٹس اس میں پوری دنیا کے بڑے بڑے مفکر اور فلسفی ہیں انہوں نے زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے جو اقوال ہیں اقوال ذری اس کا ایک چپٹر بنا دیا ہے انگریزی زبان میں ہے یہ ایک اور انگریزی زبان کا اس میں موجود ہے the major attributes of leadership یہ سارا انگریزی زبان میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ حمید اللہ صاحب نے انگریزی زبان میں بھی اس میں کلم جو ہے ان کا جو مطلب اس پہ کلم وہ دوڑتا ہے نوشیر ماں کی نصیحتیں مقصد حیات اور غلبہ اسلام جیسے میں نے آپ کو عرض کیا یہ بڑی شاندار کتاب مجھے اس لیے لحاظ سے لگی کہ جو درد اقبال کے ہاں پایا جاتا تھا وہی درد ان کیا ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی یہ کتاب ہے کہیں کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک دفعہ دوبارہ اس کو پروف ریڈنگ کی نیت سے دیکھ لینا چاہیے تھا لیکن ان کی محبت آپ کو پتا چلے گی کہ جہاں کہیں بھی آنج ناب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے اس کے ساتھ جو والحانہ انداز میں دیگر القابات جو انہوں نے لکھے ہیں اس کے بغیر ان کا ذکر نہیں کیا تو یہ بڑی بات ہے انہوں نے جو ایڈریس لکھا ہوا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطر میں مقیم ہیں آج کل اور وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کی حالت زہر پہ دکھ کرتے ہیں آج کے نوجوانوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا کے دور میں وہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو جنریشن ہے یہ باہر کی قوموں سے متاثر ہوتی ہے اور اس کا اتباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جہا بجہ آپ کو نظر آئے گا کہ اقبال کے اشار کوٹ کیے گئے ہیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ آخر پہ کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر ہم حمیداللہ حمیدی صاحب کے بارے میں یہ کہیں کہ تو بھی ہے اسی کافلہ شوق میں اقبال جس کافلہ شوق کا سالار ہے رومی تو یہ غلط نہیں ہوگا بس یہ کہ انداز مختلف ہے کہیں کہیں خطیبانہ انداز ہے تقریر والا انداز ہے تحریر کا انداز ذرا کچھ اور ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ بڑی قابل قدر کتاب ہے ویلکم بیک تو جاغل اوہر اور جناب کچھ اب صحت کے مسئلوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج کل صحت کے مسائل بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں ایک تو ہماری پور ڈائیٹری ہابٹس ہیں کہ جو ہم غزا کھاتے ہیں وہ اتنی غزائیت سے بھری بھی نہیں ہے کیونکہ ملاوت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا کہ جو ہمارا غزا کھانے کا جو پیٹرن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہم زیادہ تر جنگ فوڈ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا نمک مچ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں اویلی چیزیں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس غزائیت کو ویسے ہی ختم کر دیتی ہے دوسرا یہ کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے اس میں فیزیکل ایکٹیوٹیز نہیں ہیں جس کی وجہ سے بھی ہماری جو باڈی ہے وہ سٹرنٹھن نہیں ہو رہی ہوتی ہے ہماری ہڈیوں کے پرابلم بڑھنا چرو جاتے ہیں ہمیں مختلف جوڑوں میں کمر میں کندھوں میں ہر جگہ دردیں شروع ہو جاتے ہیں اور ہم لیتھارجک فیل کرتے ہیں اور ہم پھر کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کہا جاتا ہے ایکسپورٹس یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری جو باڈی ہے اس کا جو پورا بوجھ ہے وہ ہماری کمر نے اٹھایا ہوئا ہے وہ مین پارٹ ہے ہماری باڈی کا اور اگر آپ کی کمر نہیں ٹھیک آپ کی کمر اگر اس میں کوئی مسئلہ آ گیا تو سمجھیں کہ آپ کی پوری باڈی نکارہ ہونے کے امکان بڑھ سکتے ہیں تو آج ہم نے خاص طور پر بیک پین کے والے سے بات کرنی ہے کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کمر میں درد ہو اور اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اس پر بات کرنے کے لیے دکٹر فیصل مسود ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ ایم ایس ہیں میو ہاسپٹل کے دوکٹر صاحب آپ کو خوشنا مرید کہتے ہیں جاگلوہر میں کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر دکٹر صاحب کمر کا درد سب سے پہلے تو جیسے میں نے بات کی بلکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کمر وہ ہمارے پورے جسم کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے اور مین کہلیں کے پارٹ ہے ہمارے جسم کا تو واقعی ایسا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جتنا بھی بوجھ ہے وہ ہماری کمر نے اٹھایا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے جسم کو اگر دو جسو میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو ایک ہمارا ایک ہمارا سکیلٹن ہے جو ہمارا سینٹر ہے جس میں کمر آ جاتی ہے ہمارا پورا دھاڑ اور ایک اپنڈکولر سکیلٹن ہے جس میں بازو یا ازا آ جاتی ہے ایکسیل سکیلٹن یہ ایسی جیسے آپ کا کوئی آہینی دروازہ ہوتا ہے یا جیسے آپ کے گھر کی چھات ہوتی ہے ویسے ہی ہے سو بیک is a very important آرگن آف دی باڈی کمر جس میں مختلف سٹکچرز ہیں تو یہ کہنا کہ اگر کمر درد میں یا کمر میں درد ہے تو یہ بہت کسی بڑی خرابی کا بھی پیش خیمہ ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں کہ کمر درد کی کیا ایمپیکٹ ہے عام مندی کے اوپر تو سب سے کامونیس جو درد ہے نا وہ سردرد ہے اور یہ سیکنڈ موسٹ کامون یعنی ریزن ہے کمر درد آفٹر ہیڈک بیک ایک جو ہے نا یہ سب سے بڑی ریزن ہے اور آلماست سمجھیں کہ فور آوٹ آف فائیو یعنی ہر پانچ میں سے چار لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کمر درد کا سامنا رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں ڈاکٹر کے پاس یا کام سے ہر از کی شکایت ہو سکتی ہے مطلب یہ اتنا زیادہ اب کامن ہوتا جا رہا ہے پہلے کی زمانے میں کہتے تھے کہ اگر آپ کا کمر کا درد نکلا ہے تو سمجھے کہ آپ بڑے ہو گئے اب تو ہر بچے میں ہر جوان میں نوجوان میں کمر کا درد ہے تو کیا مطلب ہم لوگ بھی بڑے ہو گئے میں سمجھتا ہوں پھناپا لازمینی ایج کے حساب سے آئے ہم اپنی باڈی کو اگر پراپر فیٹنیس کی طرف نہیں رکھیں گے تو آپ کی پری مچور ریجنگ آ جاتی ہے جیسے پری مچور گرینگ ہو سکتی ہے اسی طرح اور کمر کے تو ہے کہ آپ اگر ریسٹ کر رہے اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں باڈی پوری ریسٹ کر رہی ہے لیکن کمر ابھی بھی ڈیوٹی دے رہی ہے تو آپ آرام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کمر اس کے بل پہ لیٹے ہوتے ہیں تو آپ کی ہر لمحہ استعمال ہونے والا حصہ جسم کا جس کی ایک کلیدی اہمیت ہے اور بنیادی رول ہے آپ کی فٹنس میں تو پھر کیا بیسک یا کومن وجوہات کیا ہیں ریزنز کیا ہیں کمر درد کی جو ہر کسی میں پائی جاری ہوتے ہیں چار سے پانچ وجوہات کی کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ہے میکینیکل بیکک میکینیکل بیکک ہے جو آپ کے بیٹ پوشچر اٹھنا بیٹھنا چھٹکا چھکنا اور جسم کا ویٹ اس وجہ سے جو تکلیف پیدا ہوتی ہے اس کو میکینیکل بیکک کہتے ہیں ایٹی پرسنٹ کازیز میکینیکل بیکک کی وجہ سے ہوتی ہیں اور کمر درد کی زیادہ تر مسائل ایٹی نائنٹی پرسنٹ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں صرف پانچ سے دس پرسنٹ کمر درد ہے جس میں آپ کو لمبے عرصے کے لیے اگر وہ جائے تو پھر آپ کو ایک سٹیٹیجی کی علاج کی تشیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میکینیکل بیکک اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کے بعد آگے پیتھلوجیکل کازیز پیتھلوجیکل کازیز یہ ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی اندر خرابی ہے اور یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سوجن کی وجہ سے ہو جسے انفلمیٹری آرثرائٹس کہتے ہیں جس میں کمر کا گینٹی ہے انکیلوزنگ سپانڈیلائٹس اچھا اس کے بعد آگے آپ کی نیوروجینک کازیز آگے ڈسک ڈزیز ہے بہت بڑی ریزن ہے ہماری اور ڈسک اور مہروں کا فریکچر ہو جانا کسی وجہ سے ہے اس کے علاوہ ایج کے حساب سے ہے بچوں میں کیلشم ویٹیمن ڈی کی کمی سے کمر درد اور اولڈ ایج میں آسٹیو پروسیس کی وجہ سے موسٹ کامن کمر درد ہوتی ہے پھر ہماری مختلف کنڈیشنز ہیں فیزیلوجیکل بیکک ہے جیسے آپ کو پرگنینسی میں بیکک ضرور ہوتی ہے بگوز اف دیٹ سرٹن پوسچر اینڈ کنڈیشن اور بہت ساری ہماری خواتین اس میں پریشان ہوتی ہیں مومن یہ سیلف ریزولونگ ہوتی ہے پروائیڈڈ کے اگر آپ اس دوران کسی بڑی چوٹ کا شکار نہ ہو تیسری چوتھی قسم ہوتی کوئی انفیکشن ہو جائے کمر کی اس کے ساتھ کمر درد آ سکتی ہے اور پانچویں ہے کہ اگر ہمارا کوئی اندر رسولی ہے ٹیومر ہے ملگنینسی ہے کینسر ہے جو کہ کمر اس کی بہت بڑی جگہ ہے جہاں یہ پھیلاو ہو سکتا ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کمر درد خطرناک ہے یا نہیں ہے تو اس کے کچھ ریڈ فلیگز ہیں کچھ ییلو فلیگز ہیں تو ہمیں اس کے پروگرام کی توسط سے یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کب آپ کو کہاں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر یہ ریڈ اور ییلو فلیگز کے پر بات کریں تو اس میں کیا کیا سائنز ان سیمٹمز آ سکتے ہیں کوئی بھی کمر درد جو تین ماہ سے زیادہ رہ رہی ہے تو آپ کو اس میں یہ ییلو فلیگ ہے یعنی اس پہ آپ کو چاہیے کہ کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اور یہ کانٹینیوز لی رہ رہ رہی ہے یا بار بار آ رہی ہے تو ہر وہ درد جو دو سے ہفتے سے زیادہ ہو جائے اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہے جو ریزولمی ہو رہی برنہ میں نے کہا کہ نائنٹی پرسنٹ میکینیکل بیککک ہوتی ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ ہمارا بیکنا لیکنا کیسے ہونا چاہیے اور یہ ییلو فلیگ ہے ریڈ فلیگز میں کہ آپ کی کمر درد ہے ساتھ جوڑوں میں درد ہے تو یہ گینٹیا ہو سکتا ہے کمر درد ہے ساتھ بخار ہے اور کمر پر سوجن ہے تو انفیکشن ہو سکتی ہے کمر درد ہے وزن اٹھایا ہے ٹانگوں کی درد جا رہی ہے پاؤں کا کوئی حصہ بیکار ہو گیا ہے یا آپ کا کوئی پشاہ پکھانے کا کنٹرول نہیں ہے تو یہ ڈسک کا ایشو ہو سکتا ہے اسی طرح آپ کا کمر درد ہے اور ایج زیادہ ہے آپ کا کبڑا پان آ گیا ہے تو یہ آسٹیو پروسیز ہو سکتا ہے کمر درد ہے اور ساتھ کمر ٹیڑی ہو گئی ہے تو آپ کو اس میں سکولیوسیز ہو سکتا ہے جو کہ بچوں کے بڑوتی کے عمل کے دوران ایک ٹیڑا پان آ جاتا ہے تو ہمیں ان ریڈ فلیکس کو دیکھنا ہے تو کوئی بھی بخار لمبے عرصے کی کمر درد وزن کی کمی ٹانگوں میں درد کا جانا پشاہ پکھانے کا کنٹرول جسم کا کوئی حصہ کمزور ہونا آپ کا چلنا پانا یا کوئی بھی کمر در جس سے آپ کے روز مرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے آپ کی ازدواجی زندگی متاثر ہو رہی ہے اس میں آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے جو فرسٹ والا جو آپ نے بتایا ہے کہ وہ موسٹ کومن ورروحات ہیں جس کی ویسے آپ کی کمر درد ہو سکتی ہے میکانیکل جس کو کہتے ہیں باکک کہتے ہیں اس میں پھر کیا کیا کرنا چاہیے اس میں سے پہلی بات ہے کہ دیکھیں کہیں بھی باڈی کی ایک میکانیکس ہیں جیسے ایک دن رات کا تناسب ہے میل فیمل کا تناسب ہے اسی طرح اگر ہم دیکھا جائیں تو کمر کو سکل یا کھوپڑی کے بعد اس کے تین سیگمنٹ ہیں سروائیکل سپائن ہے تھریسک سپائن ہے لمبو سیکل سپائن ہے ہمارے آلموز کوئی تقریبا سمجھ لیں 34 کے قریب مہرے ہیں اور 23 کے قریب ڈسکے ہیں اور اس کے ساتھ پیرلل مسلز ہیں پھر اس کے ساتھ ہماری بہت ساری باڈی آرگنز ہیں جیسے ہماری ابڈومنل کیوٹی اس کے ساتھ چاہے تھریسک ایوڈی ہے تو یہ ان ہمسائیگی میں بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہماری کمر درد کا وجہ بان سکتی ہے تو کمر درد میں میکنیکل بیکک میں ہمارا بیٹ پوشچر ٹھیک ہے نا جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ چیز کی طرف نہ جائیں چیز آپ کی طرف آئے جنلی ہم تو یہ بڑھلی کامن مسٹیک ہے بچے ہمارے آج کل ایپس پہ لائپٹ آپس پہ بیٹھ پہ یہ آپ کی اکڑاؤ کا ایلیمنٹ نہ آئے کہ یعنی آپ رو بوٹ نہ لگیں اور اس میں آپ نے کمر کے خام کو جیسے آپ نے پیچھے کشن ڈکھ لیا تو یہ سپورٹ آ جاتی ہے تو نچلے دھڑ کا لارڈوسیز ہوتا ہے آپ کے جو چھاتی والا حصہ کیفوسیز ہوتا ہے اور سروائیکل لارڈوسیز ہوتا ہے تو یہ ریشو مینٹین رہے اور کسی بھی جگہ آپ اس طرح پوشچر میں نہیں بیٹھیں پھر ایک بہت بڑھا سیگمنٹ ہے ارگناومکس کا ارگناومکس یہ ہے کہ ہم اپنی یوزیج سے ابیوزیج کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ وہ ریپیٹیڈ استعمال جو خرابی کی طرف لے جائے جیسے آپ ایک ٹک بیٹھ کے کام کرتے ہیں آپ غلط اینگل سے ویٹ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کوئی سڈن مومنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لوگ زیادہ تر یہ جسے عام لفظیں ہمیں کہتے ہیں چک پڑ گئی تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کی اس میں سیدھا ہوتے ہوئے جو درد آگئے اس کو کہہ دیتے ہیں تو اس میں آپ ایون نماز کے دران اٹھتے ہوئے باشروم سے اٹھتے ہوئے اپنے آفیس سے اٹھتے ہوئے چیئر سے اٹھتے ہوئے آپ کو یہ ہو سکتا ہے تو یہ پتھوں کی کمزوری کے اقلامت ہوتی ہے آپ کی ہیلتھ اتنی فیٹنیس کی طرف نہیں ہے اور آپ کے بیٹھنے کا عمل اچھا نہیں ہے تو یہ پھر اس کا علاج کیا ہے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ آپ کو تھوڑی بہت کسی ایکسرسائز پروگرام میں ضرور آنا چاہیے جس میں آپ کو آپ تو آن لائن بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تاہم کچھ ایکسرسائزز ہیں کمر کی جس میں آپ اگر اگر اولٹا لیڑ کے دونوں آر سائیڈ پہ لے آئیں اور اپنا دھاڑ جیسے پلیئرز اٹھاتے ہیں یہ بڑی سمپل سی ایکسرسائز ہے جس کو کوبرا پوز بھی میرے کیا سکایا جاتا ہے اور دوسرا ہے یہ کہ آپ کو اگر بہت درد ہو رہی ہے آپ ایک پکڑ کے گھٹنا لیڑ کے اپنے پیٹ کے ساتھ لگا لیں دوسرا اس سے آپ کا تناہو کام ہو جاتا ہے اور امیشہ آپ کروٹ کے بال اٹھیں سیدھے کبھی کھڑے نہ ہو اور یہ جو پرانا کہاوت تھی آپ نے زمین پہ سونا ہے یا آپ نے تخت پوش پر سونا ہے دیکھیں کمر ایک لچکدار حصہ جسم کا اور اس کو لچکدار ہی چیز پر لٹائیں اور یہ نئے میٹرسز پر بہت زیادہ کرتے ہیں یہ سپرنگ میٹرسز یہ نئی چیزیں لازمی نہیں ہر آنے والی چیز ہر نئی اجاز اچھی ہو میں لوگوں سے کہتا ہوں جس کمر جس چیز پر خوش ہے وہ سب سے اچھا بھی اس طرح ہے وہ چار پر اچھی کسی ہوئی ہو یا عام میٹرس جیسے ہم پلنگ کہتے ہیں اس پر آپ لٹ جائیں لیکن ڈریکٹ ہارڈ بورڈ پر نہ لٹیں اور نیچے نہ لٹیں کیونکہ وہاں سے اٹھتے ہوئے آپ کو کافی مشکل ہو سکتے ہیں انرجی بھی لکھتے ہیں لیکن لوگ تو ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کمر کا درد ہے تو آپ جی زمین پر لٹنا شروع کر دیں یا جو سیدھی جگہ ہو جیسے تخت پوش ہو گیا زمین ہوگی کیونکہ لٹیں وہ زیادہ اچھا اگر فریکچر ہے تو اس میں تو شاید یہ آپ کو فائدہ دے کیونکہ آپ کو ہارڈ بورڈ فائدہ دے لیکن عام کمر درد میں بلکہ لوگ اکثر جب بیٹ چینج کرتے ہیں اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں اور یہ خاص طور پر کسرس اے سی کا جو آپ بالکل اس کے اندر بھوز جاتے ہیں اس سے آپ کو کمر درد کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں لیکن پھر آج کل جیسے اب میٹرسز بھی بہت زیادہ چل رہے ہیں گھروں میں وہی ایسے ہو رہتے ہیں سپرنگ میٹرس یا باقی میٹرسز تو اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کس طرح کا پھر میٹرس زیادہ سوفٹ والا یا زیادہ ہارڈ والا کس طرح کا ایسے کرنا چاہیے اتدال پسندی سب سے اچھا جواب ہے کہ آپ کو نہ ایدر ویری ہارڈ بلکل ہی بیٹھا ہوا ہو تو کوئی بھی میٹرس which is of good اس کی ہائٹ ہو تقریباً آٹھ انچ کے قریب جیترے میٹرسز ہیں وہ بہت اچھے ہیں سپرنگ میٹرسز کوئی بہت پرپس بیلد چیز نہیں ہے ایک انویویشن ہے جو انڈسٹری انڈسٹریل اوریانٹیشن کی ہے اور اس میں کوئی آپ کا کوئی میڈیکل پوائنٹ ویو سے کوئی پروون بینیفیٹ نہیں ہے تو آپ ایک اچھی چار پائی یا ایک اچھا میٹرس ہے وہ آپ کے لئے کافی ہے بس وہ آپ نیچے ڈالیں اور ڈریکٹ ہارڈ بورڈ پر نہ لیٹیں بیٹھنگ کو بہتر کریں کچھ نہ کچھ ایکسرسائزز کریں باقی چیزیں ڈائیٹ میں آپ کا ہے اگر میں فرنکلی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا اگر ویٹ زیادہ ہے یا آپ کی سینٹرل بیسٹی ہے تمی جسے ہم کہتے ہیں تو یہ جس لائی کریں گے بیٹھنگ آپ کا اوورویٹ ہونا کافی ہے پھر آپ کیرفل نہیں ہے ویٹھنگ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز یہ ہم بلکل جھکے وزن اٹھاتے ہیں نہیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ جوان ہیں نا یونگسٹرز ہیں پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا بلکل آپ کی بات سے لیکن ہر جسم کی ایک لیمٹ ہے اور ہر سسٹم کی کپیسٹی ہوتی ہے اور آپ کا اینگل غلط ہو گیا یعنی ویٹ آپ نے زیادہ اٹیمٹ کر لیا ایون ریسلرز کو اور ان کو بھی جبناس کو بھی کمردرد ہوتی ہے بیکاوز ایف دی ایکسیڈ دی ہیومن لیمٹس تو آپ کا بیٹ پوسچر سے لے کے فٹنس تک یہ تمام آپ کی وجہیں ہو سکتی ہیں اس میں تھوڑی سی ایڈیوکیشن سے جیسے میں نے کہا آپ چیز کی طرف نہ جائیں چیز آپ کی طرف آئے آپ جھکے وزن نہ اٹھائیں آپ گھٹنوں کے بال جا کے اٹھائیں ٹھیک ہے نا اور آپ پیچھے سپورٹ لے لیں پوزیشن چینج کرتے رہے ہیں یعنی کہ ہم صرف ایک ٹک بیٹھے رہے ہیں تو اس سے بھی اکڑاؤ آ جاتا ہے بہت گرم بہت سرد محول سے یکدم ٹرانزیشن نہ لیں بلکل یخ بستہ گاڑی سے یکدم دھوب میں نکلے ہیں تو یہ گرم سرد ہونا آپ کے لئے ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد باقی جسم کے ہیں مسئلہ اگر وہ کھانسی ہے تو درد ہوگی اگر آپ کو ساتھ کانسٹیپیشن ہے بہت زیادہ قبض ہے یا ہمارے عمومن گیس کا مسئلہ بہت سارے لوگ عام استعمال کرتے ہیں اس سے کمردرد کی اسوسییشن ہے گائنی کے ایشیوز کے ساتھ کمردرد ہو سکتی ہے آپ کی سرجری ہوئی ہے کوئی سیکشنز ہوئے ہیں اور یہ اس تمام وجہ ہیں جن سے کمردرد ہو سکتی ہے اچھا اور یہ جو آپ نے انڈ پہ جو وجہ بتائی ہیں تو کیا ان کا بھی علاج ہے اور اس میں بھی کمی آ سکتی ہے دیکھیں میں سب سے پہلے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا بہتر کریں ٹھیک ہے پوستر ٹھیک کریں فیٹنیس پہ توجہ دیں ٹیسرا آپ نے اپنے ویٹ کو کم کریں اور اگر آپ کا ویٹ کم ہے تو پھر آپ کی صرف فیٹنیس کا ایشو ہے ٹیسری چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف مختلف جیسے ہم انکریمنٹل کام کرتے ہیں آپ اس کو مختلف وقفوں میں کریں مالب اگر آپ صرف ایک ہی پوستر میں بیٹھ کے میرے پاس پچھلے دن ایک بچی آئی تھی یانگ ٹاپر تھی تو میں نے اس کی والدہ سے یہ کہا کہ یہ سارے دن بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہے تو آپ اس کی کمر کی تکلیف شروع ہوگی ہے تو آپ اپنی لیمٹ سے ایکسیڈ نہ کریں ٹھیک ہے اور جیسے ہم لوگ بیٹھ کے جن کا کام زیادہ کرنے کا بیٹھ ان کا بھی یہ پرابلم ہوتا ہے خاص طور پر جو آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کی تو یہ پوری سپائنل کارڈ کا مسئلہ رہا ہوتا ہے اسے کو ارگناومکس کہتے ہیں کہ آپ اپنے پروفیشنل یوز میں ابیوز کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس میں سمپل سی بات ہے چاند بنیادی ورشیوں سے اور تھوڑے بیٹھنے کے پوستر کو بہتر کرنے سے اسی طرح سونے کا عمل ہے آپ بہت موٹا تکیہ نہ لیں اور کوشش کریں کہ آپ بہت زیادہ اکڑو نہ لیٹیں آپ کسی کروٹ بھی سو سکتے ہیں اور بیس پوستر ہے کہ آپ کسی کروٹ لے کے سو جائیں آپ کو اس میں فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے جی دکٹر فیصل مسود صاحب ہمارے ساتھ موجود جاغل ہر جاغل ایک مرتبہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے آج کل بہت سر ایس کیسز ویسے تو ہم لوگ اکثر اوقات یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں سوشل میڈیا پر یہاں پر میڈیا میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اب فریقونٹلی جو پوسٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر جس کے خلاف آواز بھی اٹھائی جا رہی ہوتی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کی روک تھام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کیا جانا چاہیے ابھی ریسنٹلی جو دو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں ایک تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میڈیا کی پرسنالٹی ہی ہیں نیوز اینکر ہی ہیں پروگرام اینکر ہیں خاص طور پر آئیشہ جہانزیب کے حوالے سے کہ ان کو بھی ان کے ہزبن نے ہی ان کے شوہر نے ہی تشدد کا نشانہ بنایا ان کی فٹیجز و جس کی ویڈیو بھی ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی اور اس کے ساتھ ایک اور سانیا جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی باڈی کو ہینگ کر دیا گیا اور اس کو خودکشی کی شکل دکھائی گئی کہ شاید اس بچی نے خودکشی کی ہے تو یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پنپتی جا رہی ہیں کہ دومیسٹک وویلنس کا شکار خواتین اس حد تک ہو رہی ہیں کہ یہاں تو وہ خودکشی کر لیتی ہیں یہاں پھر انہیں مار دیا جاتا ہے اور اس کی شکل دے دی جاتی ہے تو یہ کیا مینٹل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے مینٹلی کتنے وہ کہلیں کہ ڈسٹرب ہوتے ہیں یہ لوگ جو اس طرح اپنی بیویوں پہ عورتوں پہ خاص پر وہ چاہے بیوی ہو ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو کہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے یہ بھی آج رونے کیوشش کرتے ہیں اور دکٹر سبب شبیر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سبب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگلوہر میں کیسے ہیں آپ ہیں میں بلکل ٹھیک آپ بتائیے میں بلکل ٹھیک ٹھیک سببا ڈومیسٹک وائلنس اور اس طرح جو کیسز کا میں نے حوالہ دیا ہے آج کل یہ ہائی لائٹیڈ کیسز چل رہے ہیں سب سے پہلے جیسے آئیشہ جہانزیب کی بات کر لی جائے ہماری میڈیا کی پرسنالیٹی ہیں پروگرام آنکر ہیں اور مطلب کس طرح کیا منٹالیٹی میں سب سے پہلے تو منٹالیٹی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کون سی منٹالیٹی ہے یہ کہاں سے لوگ آتے ہیں خاص طور پر جو یہ عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کے کیا چل رہا ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ عورت ایک ویک شخصیت ہے مطلب جہاں بات ہوتی ہے دونوں جینڈر کی آدمی اور عورت تو ہمیشہ عورت کو دبایا جاتا ہے کامپرمائز کے لئے آجاتا ہے اگر آدمی کچھ بھی کر رہا ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں آدمی تو ایسے کرتے ہیں اگر آدمی کا دوسرا affair ہے کوئی بات نہیں آدمیوں سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں اگر آدمی سے کوئی غلطی ہو گئے تو یہ ہمارے معاشرے کی عورتیں بولتی ہیں کہ کوئی بات نہیں آدمی تو ایسے کرتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کے اببو نے بھی کیا ان کے آئیے جو آپ کمی ہیں اس کے والد بھی کرتے تھے اپنے بیٹوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اپنی بہوں کو یہ ورڈز کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا برداشت کرو یہاں سے ایک جو آپ دیکھیں کہ منٹالیٹی ڈیویلپ ہوتی ہے اراؤنڈ ایک عورت کے اردگیٹ کہ اچھا آپ مجھے کمپرمائز کرنا ہے اور مجھے چپ رہنا ہے پھر آپ دیکھیں کہ اکثر گھروں میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا محیاب کو گالی دے رہا ہے غصہ کر رہا ہے کچھ نہیں کسی کو بتانا اگر آپ نے بتایا تو بس ٹھیک ہے آپ کا گھر ٹوٹے گا آپ کے بچے بیمار ہوں گے آپ کے بچے خراب ہوں گے برباد آپ کا سب کچھ ہو جائے گا تو بات یہ کہ عورتوں کو جو ایک پریشر فیس کرنا پڑتا ہے ان ساری باتوں کے اس میں جیسے کہ اگر ہم دیکھیں نور مقدم کیس بھی تھا آدمی اتنا وائلنٹ ایک دم نہیں ہوتا اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز فوراں سے نہیں ہوتی پائل اپ ہوتی جاتی ہے تو کیا کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ پھر اس نہج تک پہن جاتے ہیں کہ آپ کسی کو مرنے مارنے پر آگئے ہیں دیکھیں اگر آپ کا ہزبین آپ کو سٹارٹ کر دیتا ہے ابیوز کرنا چھوڑ چھوڑی بات پر غصہ کرنا جیسے اگر آپ وہ روم میں آتا ہے تو ریموٹ پکڑتا ہے ٹی وی کا ریموٹ میں سیل نہیں ہے وہ موہ پہ آپ کے مارتا ہے آپ روٹی بنا کے لاتی ہیں تو روٹی تھوڑی سی کچھی رہ گئی ہے یا کالی ہو گئی ہے تو وہ گرم گرم روٹی آپ کے موہ پہ گرتی ہے like these are the beginnings کہ وہ کچھ غلط کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے گا اب جیسے I used to see so many people جس میں لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ oh my husband started these things اس نے مجھے اگدم نہیں مارا مجھے شادی کے پانچ سال بعد بہت مارا پھر میرا خون نکلا پھر یہ ہوا لیکن پانچ سال سے وہ یہ کر رہا تھا کہ شادی کے ایک ہفتے کے بعد اس نے مجھے یہ کرنا شروع کر دیا جیسے اس کا جھوٹا گندہ ہوتا تھا وہ جھوٹا میرے اوپر پھیک دیتا تھا کہ جو صاف کر کے لاؤ like these things were started تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے کبھی کسی سے بات نہیں کی اس نے کہا کہ I was just ignoring وہ مجھ سے sorry کر لیتا تھا کبھی کبھی وہ روکے بھی sorry کر لیتا تھا کہ اچھا مجھے معاف کر دو اور یہ وہ تو میں کہتی تھی کوئی بات نہیں اس نے sorry تو کر لیا like آپ دیکھیں عورتوں کی mentality they just want to save their house basically the roots وہ یہ ہی ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ جیسے اب عائشہ جازیب بھی اس نے کیا بتایا کہ I was suffering badly since two years اس سے مار پڑتی جاری تھی already یہ ساری چیزیں وہ سفر کر رہی تھی وہ پہلے بھی ہاتھ اٹھاتا تھا yes and she is very scared right now as well case چل رہا ہے اور اسے بڑا ڈر ہے کہ اگر یہ باہر آ گیا تو یہ کیا ہوگا کیونکہ بات یہ ہے کہ اس بندے کا ہاتھ اس پہ کھل چکا ہے بے شک ساری دنیا لگ کر بھی اس کو کر رہی ہے تو میں نے یہ فیل کیا ہے کہ جس وقت عورت چھوٹ چھوٹی چیزیں فیس کر رہی ہوتی I think she should take stand for herself مطلب اگر پہلی دفعہ بھی اس نے ایسی کوئی چیز کیا تو اس کو اس کو بودر کرنا چاہیے خاتون کو بودر کرنا چاہیے ignore نہیں کرنا چاہیے دیکھیں آپ اس آدمی کو خود بتا رہے ہیں کہ تمہارا جوتا میرے اوپر آیا I don't care تم نے گرم روٹی میرے اوپر پھیکی کوئی بات نہیں تو میں تھوڑی سی برن ہوئی کوئی مسئلہ ہی نہیں تم نے میرے اوپر ایسی ایسی کا ریموٹ اٹھا کے پھیکا کہ اس میں cells نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں مجھے تھوڑا سا میرے shoulder پہ لگیا like what is this آپ اس کو steps baby steps تو آپ نے دے دیئے come and hurt me پھر کبھی ایسا ہوگا کہ وہ اگر آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے اور آپ اس کو آہستہ آہستہ پھر آٹے یہ کرتی ہیں کہ وہ در سے جھوٹ بولنے شروع کر دیتی ہیں اپنی ساری بات نہیں بتاتی ہیں بچوں کو کہتی ہیں بابا آگے ہیں چلو سارے بچوں کو اندر بھی در پیدا ہے like rather than taking stand and confronting the situation and talking to the all family members دیکھیں یہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ لڑکے کی فیملی لڑکی کی فیملی بیٹھ کر decide کریں کہ اب اس کا کرنا ہے یہ تو پتہ چل گیا he is an angry person اور وہ ایک anger normal سے ہٹ کے ایک anger ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے باہر جانا ہے وہ ہزبین تھوڑا سا لیٹ ہو گیا یا بی بی تھوڑی سا لیٹ ہو گیا ہزبین تھوڑا سا بول گیا اسے نہ کیا کو this is normal لیکن جب آپ کو بتا چل رہا ہے کہ روٹیاں آپ کے اوپر گر رہی ہیں سالن آپ کے مو پہ پکے جا رہے ہیں جوتے آپ کے مو پہ مارے جا رہے ہیں یا بچہ اگر پیمپر بچے کا leak ہو گیا تو وہ میرے بیٹ پہ کیوں ہوا ہے اور اس جگہ آپ کا میاں پانی گرا دے کہ تم اب گیلے پہ سو لیکن پر یہ اگر اس مرد کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ یہ جو اس طرح کی جسٹرز کر رہے ہیں اس طرح کی habitual ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرنے میں تو اس کے پیچھے psychologically کیا پرابلم ہو سکتی ہے اس کو دیکھیں بہت زیادہ بہت زیادہ کامن ہے کہ وہ کلینیکل ڈپریشن میں ہوگا ایجا پیپل جو اگر لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا ہو پیپل کم تو بیمید کپل اشوز میریج کاؤنسلنگ کے لیے تو ہم اگر بات کریں لڑکے کی سائیٹ پہ تو اکسر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بوڈرلائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ چائلڈو ٹرومہ که ساتھ ہوتے ہیں کلینیکل ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا ان کے کوئی ڈیپ پروٹیٹ فیرز ہوتے ہیں جو سالو نہیں ہوتے اکسر اوقات سوشل انگزائیٹی کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو خوف ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ رہنے کا کہ ان کو میرا بہت زیادہ نہ پتا چل دے تو آپ دیکھیں میاں بیوی نے تو ساتھ اکنوں میں رہنے ہیں ساتھ ہی رہنے ہیں چوبیس گھنڈے آنے رہنے ہیں پورا زندگی مزے کی بات یہ ہے کہ جب لڑکے کی شادی کر رہے ہوتے ہیں پورے خاندان کو پتا ہوتا ہے ہمارا بیٹا نورمل نہیں ہے لیکن اس لڑکی کو ہی نہیں پتا ہوتا جس کے ساتھ بیاں کر رہے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکسر اوقات ہمارے پاس لوگ آتے ہیں they used to ask us یہ بہت غصہ کرتا ہے لوگ کہتے ہیں اس کی شادی کر دیں اس کے ساتھ پارٹنر ہوگا یہ ٹھیک ہو جائے گا and I always reject that point of them کہ پلیز اس کا اینگر مینجمنٹ کروائیے یہ تو تب ہے کہ اینگر مینجمنٹ کی کاؤنسلیں یا کچھ کروائیں گے جب وہ سمجھیں گے کہ یہ بیماری ہے دیکھیں منیبہ لوگ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ایک نورم لائف کا جو سوسائیٹی کی ڈیمانڈ ہے شادی کراؤ آپ دیکھیں اس طرح کے لوگ نورمل لائف بلکل بھی نہیں گزار رہے ہوتے ہیں ان کی سوچال لائف ڈسٹرب ہوتی ہے ان کی فیملی لائف ڈسٹ ہوتی ہے اس طرح کے بندے جو ہیں ان کی اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنی مار کو پیٹ والا سمجھ ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کو ست سمجھ ہوتی ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ میرے پاس کئی cases آتے ہیں جو marriage issues کے ساتھ بگڑے ہوئے cases ہوتے ہیں جس میں جلا دیا کٹ دیا یہ تو بہت سارے cases تو میڈیا پر ریپورٹ ہی نہیں ہوتے I used to see so many people کہ ان کا کیا حال اور میرا point یہ ہے کہ تشدد سے پہلے آپ اس شادی کو توڑ دیں آپ اس شادی سے نکل جائیں لڑکی کے لیے بھی اگر بل فرز اگر یہ دیکھا جائے کہ شادی کے مہینے بعد ہی اس نے کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے مہینے بعد ہی دیکھیں اس پہ میں نہیں کہتی کہ آپ اس کو اگلا چانس دیں اگلا چانس اس کی چھوڑی بھی چل سکتی ہے اس کا گن بھی آپ کے اوپر تو پوائنٹ آؤٹ ہو سکتی ہے لیکن ہمارا دیکھا جائے سبا تو معشرتی موڈل تو ہمارا نہیں ہے society ایک status جو ہمارا جو بنا ہوتا ہے کہ جی اگر لڑکی کے ساتھ تلاق کا ورڈ لگ گیا ہے تو وہ اس کو جینے نہیں دیتے ہیں نہیں تو ہم اگر یہ دیکھتے رہیں گے تو میرا خیال ہے ہماری بیٹیاں وہ شادی کے دو مہینے بعد لاشیں ہمارے گھر تو آئیں گی اب آپ دیکھیں آئشہ جہاں زیب کو تھوڑی مارنی پڑی کتنا بروٹل ہی وہ ڈیمیج ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ عورتوں کو ماریں ان کے بچوں کے سامنے پڑتی ہیں آپ آدمی یہ نہیں mentally سوچ پا رہا because he is mentally sick he is physically fit کیونکہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مار رہا ہے اس کے پاس چاکو ہے اس کے پاس gun ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ what he is doing with the kids ایک ماں کے پانچ بچے ہیں دس بچے آٹھ بچے ہیں اور وہ ان کے سامنے مارے پیٹیں کھا رہی ہے بچے آ کے اس کے آنسو ساف کر رہے ہیں اس کے ٹیشو سے خون ساف کر رہے ہیں what are you doing آپ جو اپنی باقی اولاد ہیں اس کو بھی violence سکھا رہے ہیں اس طرح کی اکیا آپ کی بیٹیاں آپ دوسروں کے گھروں میں آدمیوں کے ساتھ secure feel کریں گی ان کے traumas کہاں جائیں گے I would say اس طرح کی آدمیوں کی پہلی بات شادی نہیں ہونی چاہیے people stop it کہ وہ اپنے بیٹوں کی یہ شادیاں کرنی بند کریں رہا دن کہ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کہ کوئی بات نہیں لڑکی اس کو ایسے کر لے گی لڑکی is not a therapist اور اگر وہ therapist ہے بھی تو وہ دنیا کی therapist ہے وہ اپنے میاں کی نہیں بن سکتی sorry to say میں نے ایک سر لوگ رشتے ڈونتے ہیں psychologist کے psychiatrist کے کہ ہمارے بیٹے کو ٹھیک کر لے گی What is this اور آپ دیکھیں کہ اس وقت زیادہ independent لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے مطلب وہ کما کر بھی لا رہی ہے وہ بچے بھی دیکھ رہی ہے وہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہے اور اگر تھوڑا سا اس کی زبان سے کوئی آپ سے ہٹ کر کوئی چیز نکلتی ہے تو آپ اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں آپ بیٹھ کے اس سے table talk کیوں نہیں کرتے ہیں آپ اس کے بڑوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اس کو سمجھاؤ آپ اپنی چھوڑیاں چاہتے ہیں آپ اس پر مکے چپیڑیں کیوں لگانا چاہتے ہیں یہ ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ ہے آئیش آجانزے یہ ہے یہ ہے وہ سانیا بچی ہے آپ دیکھیں نور مقدم کو کٹا لیا تھا نور مقدم کو پیسز میں کٹا گیا there are so many cases اب بہت سارے ایسے تو یہ سانیا کا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی زبان کو چوب کر دیا گیا اور اس کا مطلب یہ اس طرح کی cases ہمارے سامنے اور آپ مزے کی بات دیکھیں ہمارا قانون نور مقدم کیس تین سال لٹکا رہا اور ایک اور بات آپ دیکھئے گا یہ جتنے ظلمان ہیں یہ زیادہ بڑو گروہ میں ہو رہا ہے exactly انہیں پتہ ہے ہمیں بچا لے گا ہمیں کوئی نہ کوئی ہماری بیگ پہ بچا لے گا لیکن پھر بات وہی آ جاتی نا چلے ہم کہتے ہیں جی جو اتنے پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں middle class lower lower middle class لوگ ہیں ان کے لڑکے پڑھتے نہیں ہیں یا بچے نہیں پڑھتے تو اس لیے ان کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہوں گی لیکن اس طرح کہ اگر دیکھا جائے تشدد کے معاملات قتل کے معاملات اپنی بی بیوں پہ ہاتھ اٹھانے یہ social status جن کا اتنا زیادہ ہوتا ہے یہ ان کے اندر زیادہ امیر لوگوں کے اندر امیر طبقے کے اندر یہ زیادہ چیزیں پائے جائے وہ تو educated بھی ہوتے ہیں سبا تو پھر کیسے دیکھیں mental illness تو educated کو بھی ہو سکتی ہے mentally they are not okay آپ دیکھیں کہ اگر ایک بچہ ایک لڑکا اپنی بی بی کو مار رہا ہے اس نے یقینی طور پہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو مارتے دیکھا نہیں دیکھا تو اس کے اپنے کوئر tantrums ہوں گے جو ہیل نہیں ہوئے and he is coming to this point کہ اس نے اب ایک عورت پہ لیکن اس کی جہاں چلے گی وہاں تو اس نے چلانی ہے he is an angry man تو بات یہ ہے کہ I would always say عورتوں کو لڑکیوں کو کہ اگر آپ کی شادی کے دو دن بعد بھی آپ کو پتا چلتا ہے your man is not mentally fit please leave کیونکہ آپ دیکھیں اس کے بعد آپ نے مار کھا کے خون نکال کے عدالتوں میں اس کو لے جا کے اپنی خواری بھی کرنی ہے اس کی بھی کرنی ہے اچھا وہ نہیں ہم نہیں کر سکتے کچھ خاندان رشتے دار یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا فیملی والا ہے ماف کر دو آپ کے دیکھیں کچھ ایسے cases میں دیکھتی ہوں اور میں نے کے بچے I used to see people وہ مجھے کہتے ہیں اچھا if you are supporting ہماری بہو ہم آپ پہ case کریں گے اچھا they are very smart about it کہ اگر ہم ایک therapist بھی involved کریں تو she should support our son آپ بہو کو سمجھائیں بہو کوپریٹ کریں اچھا اسے possible کہ وہ مار پیٹ بھی مار کھا بھی رہی اور پھر بھی وہ کوپریٹ کریں آپ کا بیٹا ڈیلی شراب پی کر آتا ہے وہ ڈیلی اس کو مارتا ہے لیکن excuse یہ ہے کہ وہ ویسے نہیں مارتا وہ شراب میں مارتا ہے تو پلیز پھر آپ اس کی شراب چھڑوا دیں دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو وائلنس ہے نا اس کو سٹاپ کرنا ہے ہم آدمیوں کی منٹل ہیلتھ خراب ہے تو یہ ہو رہا ہے بلکل ایسا جو عورتیں بچوں کے سامنے کٹ رہی ہیں ماریں کھا رہی ہیں وہ بچوں کے منٹل ہیلتھ کہاں جا رہے ہیں ہم منٹل ہیلنس کو بڑھا رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں ہم اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہاں آپ دیکھیں کہ اگر ایک عورت کو مار پڑی ہے اس کا میڈیکل بھی ہے اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے what magistrate is doing nothing ان کا کہنا یہ ہے میہ بی بی کا معاملہ اس پہ تو کوئی اس پہ تو کوئی offense ہی نہیں لگتا بھئی offense کس پہ لگتا ہے چھوڑی اس کے گلے پہ چل جائے گی پھر offense لگے گا وہ بھی چل جائے گی تو میرا خیال ہے دو سال تو وہ سکون سے گزاریں گے ہمارے سامنے صبح ہمارے سامنے نور مقدم والا case کہ وہ کہاں گیا اس کو سزا ہوئی نہیں ہوئی we don't know کہ وہ کہاں گیا کیسے گیا we don't know بڑے باپ کا بیٹا تو بچے گا دیکھیں بات یہ کہ i always think in this way کہ کل کو میں بھی اس جگہ پہ ہو سکتی ہوں جب ہمارے پاس عورتوں کے cases آتے ہم بھی عورتیں ہم سارے ہو سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ہم سارے ہو سکتے ہیں کوئی specific لوگوں کے اوپر یہ تشدد نہیں ہوتا ہے کوئی بھی ہو سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھولنا نہیں بات نہیں کرنی باہر نہیں کرنی اچھا یہ زیادہ تر یہ چیزیں لڑکی کے ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں لڑکی کی فیملی زیادہ تر کہہ رہی ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ ہو گیا کوئی بات نہیں بچے ہوں گے بچے ہوں گے یہ ہو جائے گا تو لڑکی کے ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی ہے وہ دیکھیں لڑکی شروط وہ تو لا تعلق کی کہتے ہیں کہ نہیں اب تو تم اب ادھر کیوں تو مہارا ادھر کوئی بھی نہیں تعلق میں آپ کو بتاتی ہوں میں ایک ایسا دیکھتی تھی کہ اس میں لڑکی کو اتنا مارا اتنا مارا دان توڑ دیئے ہڈی توڑ دی پانچ مہینے ماں باپ نے گھر بٹھایا پانچ مہینے ماں باپ نے گھر بٹھایا پھر جب اس کے ہزبنڈ نے اس کو بروٹلی مارا اس کا کان کا پردہ پھار دیا پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ کیا اور جب اس نے مجھے بتانا شروع کیا اچھا تمہیں چہ مہینے پہلے بھی مار پڑی تھی تم دوبارہ آگئی اس نے کہا میرے پارنٹس نے کہا اس نے پرومیس کیا ہے وہ نہیں کرے گا بھیک آپ ایک پرومیس پہ ایک ایسا بندہ جس نے ٹھیک ہی نہیں اس کے پرومیس پہ آپ کیسے اپنی بیٹی کو دعو پہ لگا سکتے کہ جاؤ کچھ نہیں ہوگا اچھا زیادہ تر یہ چیز وہاں پر بھی بولی جاتی ہے کہ جی جب آپ پسند کی شادی کرتے ہیں یا لاؤو ماریجز ہوتی ہیں تو کہتے ہیں جی پہلے جو میل ملاقاتیں ہوتی ہیں لڑکے لڑکی لڑکا یا لڑکی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیئے اس کی وجہ سے پھر بعد میں جو آفٹر ایفیکٹس ہیں یا کامپلیکیشنز ہیں وہ دیکھنی پڑ سکتی ہیں یا اس طرح کا یہ ایک نا ایکسکیوز ہے اس گھر کا جس کا بیٹا مینٹلی ٹھیک نہیں انہیں بیٹی کی بات پہلے کرا دی تو بیٹی نے تو کہنا ہے یہ مینٹلی ٹھیک ہی نہیں یہ زیادہ تر آج کل کون سا زمانہ ہے کہ آپ لڑکا لڑکی کو دکھائیں بھی نہ اور اس کی شادی کر دیں تو یہ زیادہ تر ایکسکیوز میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر لڑکا مینٹلی فٹ نہیں تو اسے لگتا ہے کہ فیملی کو لگتا ہے یہ ٹولریٹ نہیں کرے گا لڑکی کی بات کو تو ان کی بات نہیں ہونی چاہیے بات نہیں ہونی چاہیے تاکہ پتہ نہیں چاہلے تو پھر سبب کیا اس کا solution کیا ہے صرف اس کا solution طلاق ہے سپریشن ہے یا کچھ اور پی ہو سکتا ہے دیکھیں اگر لڑکے کی مینٹل ہیلتھ تو نارمل نہیں ہے اس پر کام کروایا جائے اگر بہت اگریشن ہے تو سائکارٹریس کی دوائی دی جائے اب بات یہ کہ اس بات پہ لڑکا مانے بھی تو سہی نا لڑکا انسائٹ نہیں رکھتا ہم اکسر میں بات کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کا غصہ زیادہ ہے تو وہ مجھے بھی کہے گا what are you speaking are you speaking with me this thing آپ کیسے کہہ سکتی ہیں میرا غصہ زیادہ ہے you're just listening to my wife اب ایک بندہ therapist کے ساتھ بھی اتنا اب نارمل ہے تو اس کی انسائٹ اس میں میں مجھے تھوڑا سا ترس لڑکے کی سائٹ پہ بھی آتا ہے کہ اگر اس کی فیملی بچپن سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ایسے تھا تو اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیتے اس کو بہتر کر لیتے پھر اس کو اس ٹیپ پہ لیتے کیونکہ i feel شادی is a tough task for both gender لڑکے کو بھی کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے اپنی فیملی بھی چلانی بی بھی چلانی مطلب اس کو پیسے بھی کمانے بچوں کو پالنا لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیسے کما کر لارہے ہیں گھر کو دیکھ رہے ہیں تو اب آپ عورت پہ ظلم شروع کر دیں تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ آدمی کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ دو چانس سے ایک دفعہ مار پڑ گئی ہے دو دفعہ ہو سکتا ہے لیکن دو سال سے مار پڑ رہی ہے تو سوری پھر آپ سارے بھی mentally بھی مار ہیں کہ آپ سارے اس کے ساتھ چل رہے ہیں knowing کہ وہ دوبارہ دوبارہ کر سکتا ہے اب جیسے ہم کوئی بھی cases دیکھیں چاپ کرنے پہ تو تب ہی بات آتی ہے جب چھوٹ چھوٹی مار پڑی ہو کوئی بھی اتنا ایگر نہیں ہے کہ وہ فوراں سے جمپ کریں تھوڑا ایسا یہ بھی ہو سکتا عورتوں کی سائٹ سے آدمی اس طرح کی آدمیوں کو ہوتا ہے میرے سامنے بولے مت اونچی آواز نہ کریں اچھا اب عورتیں کچھ حد تک سمجھ جاتی ہیں کچھ ان کے لئے ماریں کھا کھا تو عورت نے بھی بڑنا ہے اب اس طرح کا آدمی مارے بھی اور کہ چپ کر جو بولو بھی مار سر سے بال بھی کھینج کے اتار دے میں تو ایسا سو مینی کپل جس پر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور میں کہتے ہوں کہ نہیں اب اپنے ہزبین کو مااف کر دے سم ٹائمز سم ٹائمز سم ٹائمز ساتھ کمیٹمنٹ ہزبین کے میری یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ لیں گے آپ تیرپی میں آئیں گے ہم کپل کاؤنسلنگ کو چھ مہینے کنٹینیو رکھیں گے کچھ حد تک اس طرح کیسز چل جاتے ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم تیرپی اور سائکارٹری تو اس طرح اگر چلتا ہے ان سائٹ سے تو ٹھیک ہے پھر یہ اسی سائٹ پہ جا سکتے ہیں کہ آپ ڈائیورس لے لیں آپ سپریٹ ہو جائیں تاکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے آپ کی زندگی رہے گی تو آپ کی باقے معاملات بھی چل جائیں گے آپ کے بچے بھی اچھے طریقے سے اچھے محول میں پل جائیں گے ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا ان بچاروں کے اوپر کیا گزرے گی جب وہ آپ کو مار کھاتے ہوئے دیکھیں گے اور روز دیکھیں گے تو وہ کس ٹراؤما کس لائپ گزاریں گے یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے تو ہمارے سائے ڈاکٹر سبا شابید شیخ موجود ہوتی رکھ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئیں اور اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے ملتے ہیں اس پر کے بعد تو آج اسی کی نسبت سے اور اسی کی مناسبت سے آج کا پروگرام ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے اور یہ جو سیگمنٹ بھی ہم نے اسی لئے رکھا ہے تاکہ اس آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کر سکے اور خاص طور پر جو واقعہ ہمیں اس محرم میں نظر آتا ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کربلا کا خاص طور پر واقعہ ہے اس سے ہمیں کیا کیا درس ملتا ہے کیا سبق حاصل ہوتا ہے تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے اس پر بات کرنے کے لئے پیر زیاو الحق صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مولانا زیاو رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زیاو الحق صاحب آپ کو بھی خوش رحمدید کہتے ہیں اور مولانا صاحب آپ کو بھی خوش رحمدید کہتے ہیں تو آپ سے ہی شروع کروں گی زیاو الحق صاحب کہ امام عالی مقام جنہوں نے یزید کے سامنے ڈٹ کر شہادت کا رتبہ پایا اس سے کیا ہمیں جو درس ہے وہ ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امام عسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کا وہ ہیرہ ہیں وہ چاند ہیں وہ تاریخ ہیں کہ اتنی قربانی اسلام کے لیے آپ سے پہلے بھی کسی نے نہیں دی اور جب ہم بات بات پہ بات کرتے ہیں یہ تو کربلا برپا ہو گئی کربلا ایک ہی برپا ہوئی تھی اور ہم یہ بھی کہتے ہیں یہ تو یزیدی سوچ والا ہے تو خدا نہ خاص تھا دوسرا یزیدی دنیا میں نہ آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور سچ کے لیے اسلام کی راہ میں اپنی جان قربان کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اہدے کے لیے بادشاہت کے لیے کسی امارت کو حاصل کرنے کے لیے شہادت پیش نہیں کی تھی بلکہ اسلام کی بقا کے لیے پیش کی تھی اور صحابہ نے تو آپ کو منع کیا تھا ارز کی تھی رائے دی تھی کہ آپ مکہ چلے جائیں مکہ میں رہ کے آپ اپنی سلطنت کا اپنے امیر ہونے کا اعلان کریں انانونسمنٹ کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے انہوں نے گایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں اپنا عظم کر چکا ہوں تو پھر وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ آپ ملک شان کی طرف چلے جائیں آپ پھر بھی نہ مانیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسین رضی اللہ تعالی جو نواز سے ہیں ان کے بارے میں تو کریم آقا نے کہا تھا کہ جس نے حسن اور حسین کو تانگ کیا اس نے مجھے تانگ کیا جنہوں نے حسن اور حسین سے محبت کی گویا انہوں نے مجھ سے محبت کی اور ایک دفعہ آپ رو رہے تھے تو سیدہ فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ جب یہ روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف پہنچی اب دیکھیں کہ جس نواز سے کہ بارے میں اللہ کے نبی کو تکلیف ہو ان کے بچپن کے رونے سے بچے تھے روتے ہی ہیں چھوٹے ہیں مسہوم ہیں اور بچے جانبوج کی بھی روتے ہیں انہیں کے بلا وجہ بھی روتے ہیں اس موقع کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے فاطمہ میرے ان بچوں کو نہ رولائیں کیونکہ مجھے ان سے تکلیف ہوتے جب یہ روتے ہیں یہ اب ان کی اوار رونے کی میرے کانوں میں پڑتی ہے اور سیدہ فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر ہیں ان کے لئے کریم آقا نے لمبے رکوع کیے ہیں لمبے سجدے کیے ہیں ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی نے بوسے دی ہیں ان چیروں کو پشانی کو آپ نے چمعا جس پر یزید نے ظلم کیا اور ایک بربریت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا سانیہ کائنات کے اندر نہیں ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے لوگ ہیں جو ان کے ساتھی ہیں ان کی موت بھی بڑی برناک تھی اور یزید پہ جو لانت کرنے کا یہ تو فقہہ نے اس کے اوپر بڑی وضاہ سے باتیں کی ہیں کہ بھئی ان یزید پہ لانت کی جا سکتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو اللہ کے نبی لیے بھی فرمایا تھا کہ جو میری طریقہ ہے جو عدل کا نظام شروع ہوا تھا جو ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی جس کو خلوفہ راشدین نے آگے لے کے چلے تو کریم آقا نے فرمایا تھا کہ بنو امیہ کے خاندان کا ایک بندہ ہوگا جو میرے عدل کے میرے سے نظام کو متاثر کرے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کے لیے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے تو ایک بندہ آیا اس نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی موجودگی میں کہ یزید کو امیر شو کیا یعنی کہ امیر کے نام سے پکارا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس کوڑے اس بندے کو لگوائے کہ اے بندے تو کس کو امیر کہہ رہا ہے اور اسی طرح امام احمد بن حنبل نے کہا آپ نے بیٹے سے کہا کہ یزید پر لانت جائز ہے کی جا سکتی ہے اور عبدالحق محدد سے دیلوی نے کہا یزید پر لانت کرنا حق ہے یعنی کہ یہ درست ہے اور جلال الدین سیوتی نے بھی کہا کہ یزید پر لانت جائز ہے اور امام ربانی نقش بندیوں کے سرطاج امام ربانزیز مجدل ثانی فرماتے ہیں کہ اے یزید نے وہ کیا جو فرنگی کافر جو ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے اور عاشقوں کے امام حضرت عبدالعزیز جامی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اپنے بیٹے سے مخاطب تھے اپنے مریدین سے مخاطب تھے آپ نے کہا سو دفعہ یزید پر لانت نہیں بلکہ ایک سو ایک دفعہ بھی یزید پر لانت کی جائے تو پھر بھی کم ہے تو یہ ایک لانت ہے اور یزید جب مرا تو اس کی جو ٹوٹل عمر تھی بہت کم لوگوں پتہ ہوتا ہے انتالیس سال ساری اس کی عمر تھی جس نے یہ سارے خواب دیکھے جو شراب کرسیا تھا جس نے حلال کو حرام حرام کو حلال قرار دیا تھا وہ انتالیس سال کی عیج میں مرا اور پاگل اور مجنو کی شکل مرا شراب کی حالت میں مرا ایک روایت میں تک ہے کہ روم النسل عورت سے اس کو عشق ہو گیا تھا اس عورت کے عشق میں اس کو مست تھا تو اس عورت نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا کہ اے بدبخت تو تو اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا تو نے تو اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا میں تجھے آئے واصل جہنم کرتی ہوں اور ابن زید جو یزید کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا سب سے بڑا قاتل سب سے بڑا مجرم یزید کے بعد اس کائنات نے لانت کی جا سکتی ہے تو ابن زید ہے وہ جب مر گیا وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نواسے کی شہادہ اس واقعہ کربلا کے ٹھیک چھ سال بعد اس کا انتقال ہوا اور ستاسر ہجری میں اس کا جب انتقال ہوتا ہے اور دس مہارم وہ اس بدبخت کو دن ملتا ہے دس مہارم کے دن اس کو واصل جہنم کیا جاتا ہے اسی جگہ پہ اس کا سر رکھا جاتا ہے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک بندوں نے پکایا وہ آیا وہ آیا کیا آیا دیکھا کہ سانپ آیا اس مرے ہوئے ابن زید کے ابن زیاد کے جو موں سے سانپ اندر گیا اور اس کے ناک جو ہے اس کے اندر سے باہر آیا اور راوی کہتے ہیں ابن زیاد کے موں سے سانپ جو تھا وہ تین دفعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایک اور راوی کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ صحابہ بیٹھے ذکر ہو رہا تھا تو بند نے کہا کہ جس جس نے واقعہ کربلا میں حصہ لیا تھا امامی اس نے رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی شہید کرنے میں یزید کے فوجی بنے تھے وہ سارے کے سارے واصلے جہنم ہوئے تو وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں بھی اس واقعے میں مجود تھا میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا تو روایت بھی آتا ہے کہ اس بندے کی اوپر اسی وقت ایک آگ جو ہے وہ اس کو آگ لگی آگ بجانے کی کوشش کریں آگ بجھے گا آگ میں اس کو فراد کے اندر پھینکا گیا دریائے فراد میں پھینکا گیا اس آگ کو دریائے میں پھینک نہیں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ آگ اس صورت میں نہ بجھی یہ عذاب تھا یہ اللہ کا عذاب تھا کہ ہمیں اس بات کو بھی ذکر کرنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کے شہید کرنے کے عمل میں جو لوگ شامل تھے جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ اس تائنات نے اللہ نے کیا سکتا ہے بلکل بلکل ایسی ہے مزید بھی بات کریں گے اس کے اوپر ہمارے سے دونوں جو حضرات ہیں وہ موجود ہیں اب ایک بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس بریک کے بعد جو لوگار میں ایک مردبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ پیر زیاو الحق صاحب موجود ہیں اور مولانا زیاو رحمان صاحب موجود ہیں اور جس طرح بریک پر جانے سے پہلے ہم پیر زیاو الحق صاحب سے بات کر رہے تھے دوہا محرم الکرام کے حوالے سے بات آ رہے تھے امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمیں وہ بتا رہے تھے مولانا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس سے کیا ہمیں جو مفہوم یا اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہمیں ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے حسین سے کتنا پیار ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا کہ کربلا کا واقعہ ہونا ہے میرے اس بیٹے کے ساتھ یہ معاملات ہونے ہیں تو امت میں دو گروہ ہو جائیں گے ایک حسین کے خلاف ہوگا اور ایک حسین کی حمایت میں ہوگا تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے بتا گئیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرماتے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا مجھے کوئی کام تھا کوئی ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں کچھ لپیٹا ہوا تھا کچھ رکھا ہوا تھا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا نہیں کہ کیا ہے جب میری وہ ضرورت میرا وہ کام پورا ہو گیا تو میں نے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چادر کھولی تو اندر حسن حسین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے یہ بتا گئے تھے کہ دو گروہ ہوں گے ایک حسین کے خلاف ہوگا ایک حسین کے ساتھ ہوگا تو یہ محرم الحرام جو ہے اس میں شیعہ سنی بن کے نہیں بلکہ ہمیں حسینی بن کے جو ہے اس کو بنانا چاہیے دس محرم کو گزارنا چاہیے جیسے حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہوں پہ یہ ظلم کی انتہا کی یزید نے ابن زیاد نے آپ دیکھیں جیسے انہوں نے عرض کیا کہ یزید کی حلاقت کیسے ہوئی یزید کی نسل نہیں بڑھی آگئے اور جو ابن زیاد کا ذکر فرمایا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کو جب شہید کیا گیا گردن اتاری گئی تو ابن زیاد کی بھی گردن اسی دربار میں موجود تھی اس کی گردن کٹی ہوئی تشتری پہ رکھی ہوئی تھی سامپ آتا ہے مو سے داخل ہوتا ہے اور ناک سے نکلتا ہے یہ گردن کٹی ہوئی دربار میں موجود ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ قاتلان حسین کے ساتھ اس دنیا کے اندر ہی یہ معاملات ہو چکے ہیں کہ سارے جو ہے وہ عذیت ناک موت جو ہے وہ مرے ہیں اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام شخصیت نہیں بے شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مطلب دیکھیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ باپ اولاد کو پیار کرتا ہے اسے چومتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو نہ کہ چومتے تھے بلکہ سونگتے تھے ایسی خوشبو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا پیار ایسی محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہے اب یہ دیکھیں آپ یہ جو واقعہ کربلا ہوا کیوں ہوا بعض حضرات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے جو لوگ یہ بات کر دیتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ان کے متعلق کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا غورتو کر لیے کریں سوچ لیے کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو علیہ عزباللہ کوئی حکومت کی طلب تھی نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت سب سے پہلی جو تربیت آپ کو معلوم ہے کہ تربیت گاہ سب سے پہلی کونسی ہوتی ہیں ماں کی گور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی تربیت کہاں ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت کے نیچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سایہ کے نیچے تو وہ حسین کیا دنیا کی اس یعنی ختم ہو جانے والی حکومت کی پیچھے نکلیں گے ان کو ان کی ضرورت تھی تو کن وجوہات کی بنا پر جو یہ کربرا کے سفر کا آغاز ہوا تھا کن وجوہات کی بنا پر ہوا تھا بالکل اسی طرح میں جا رہا ہوں کہ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یزید اس امت کی رہنمائی کے قابل نہیں ہے وہ امیر المؤمنین بننے کے لائق نہیں ہے اس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے رہنمائی کر سکے آپ کو معلوم ہے بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں میں ایک خلاصتاً ان کو ساری حدیث کو ایک خلاصے کے اندر عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دجال سے زیادہ بھی کسی چیز سے آپ کو خوف ہے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پناہ مانگتے رہے صحابہ کو تلقین کی صحابہ مانگتے رہے جب تک آخری صحابی اس دنیا میں موجود ہے وہ سب دجال کے فتنہ سے جائے پناہ مانگتے رہے ہیں اس لیے کہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ جان سے زیادہ ایمان کو سلب کرنے والا فتنہ ہوگا کہ لوگ جو ہے نا فوراً ایمان ہاتھ دو بیٹھیں گے اس کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا مجھے خوف ہے کون سے ایمت الظالین ایمت المظلین وہ امام جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں یہاں سے مراد ایمت الظالین یا ایمت المظلین یعنی امام جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں محدثین نے یہاں سے فرمایا ہے کہ یہاں سے امام سے مراد پیشوا ہے رہنما ہے حاکم ہے اب دیکھیں یزید رہنما بننے کے لائق نہیں تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرے گا اس لئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خروج کیا اور دوسری حدیث مبارکہ بھی جو عام ہم سنتے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو کیا کرو اسے ہاتھ سے روک اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اسے زبان سے روکو اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں اسے برا جانو یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے دل سے برا جاننا ایمان کا کمزور درجہ ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایمان کا لیول کیا تھا کہ انہوں نے ہاتھ سے روک نہیں کوشش کی انہیں معلوم تھا کہ یزید جو ہے وہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کر سکے تو اس لئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خروج کیا اور خروج کرنے کے بعد جو ہے یہاں تک کہ نہ کہ خود شہید ہوئے اپنے کمبے کو بزیبہ کروا کے تاریخ اسلام میں جو ہے ایک ایسی رقم تاریخ کر دی ہے ایسی لکھ دی کہ اب رہتی دنیا تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کا بے شک ان کو یاد کیا جائے گا اور یزید کے اوپر جو وہ لانت بھی جی جائے قطل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو زیاءالحق صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور یہ کوئسچن آپ سے بھی کرنا چاہوں گی جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے یہ اس سے مطلب کیا ہے اس کا دیکھیں بات کر دیتے ہیں موجودہ سیٹ اپ کو سامنے رہے اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی جو جابر لوگ ہوتے ہیں جو حکمران طبقہ ہوتا ہے ان کے خلاف حق کی عوض بلاند کرنی چاہیے اور دوسری طرح جو یزیدی سوچ ہے اس کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے اگر ہم قدورت رکھیں کینا رکھیں اسلامی ریاست کو نقصان پچانے والے ہوں ٹریفک کوہ نین توڑے میں اس طرح کی باتیں کرنے والا بندہ ہوں اگر ہم ٹیک چور ہوں ملاوٹ کرنے والے ہوں ہم میڈیسن دو نمبر سیل کرتے ہوں دودھ میں پانی ملاتے ہوں اور پانی بھی گندہ ملاتے ہوں تو اس کا مطلب کہتی چاہیے ہماری برائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسین حسین تو کرتے ہیں لیکن سیرت حسین کو اپنانے والے نہیں ہیں سیرت حسین یہ ہے کہ پھر ہم نے سچ کو اپنانا ہے سچائی کا راستہ اکتیار کرنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے بھی ارز کیا اپنی ذات کیلئے قربانی نہیں دی امت کے لئے دی ہے اسلام کے لئے قربانی دی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لخت جگر ہیں جگر کا ٹکرہ ہیں ان کی جو عظمت ہے جو حرمت ہے کہہ دینے سے یا دو دن منانے سے یہ بات مسئلہ حال نہیں ہونا یہ تو مستقل بنیادوں کے اوپر ہمیں آپ کی سیرت کو اپنانا چاہیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے ترمزی شیر کی واقعہ ہے کہ اسی جو میں گفتوک سے جھوڑا ہوں بات کو حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک بندے نے پوچھا حاجیہ کے دن میں تھے تو بندے نے پوچھا کہ اے حضرت احرام پہن کے چونٹی کو مارنا مکھی کو مارنا یا جون کو مارنا کسی بھی چیز کو نقصان پچانا کیسا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ کس علاقے سے آئے ہو تو کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں تو کہا یہاں آپ کو چھوٹے جانوروں کی بات فکر پڑی ہوئی ہے وہاں آپ لوگوں نے امام حسین رضا اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کر دیا تھا تو یہ ہے وہی قربانی والا اندر کا جو یزید ہے اس کو ہم کب ماریں گے یزید کے ساتھی تو اللہ معاف فرمایا ہم ہیں اگر شیطان کی ہم پیروئی کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم گمراہی کی اوپر ہیں سرات مستقین کی اوپر چلنے والے جو لوگ ہیں وہ امام حسین کے راستے پہ ہیں جو گلت راستے پہ ہیں سرات مستقین پر نہیں وہ یزید کے راستے میں ہیں حضرت ام سلمہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا نے مجھے مٹی دی جس کو میں نے شیشے کی بوتل میں بند کر لیا اور کریم آقا نے کہا اے ام سلمہ اے میری زوجیہ جب یہ مٹی خون بنجے گی تو سمجھنا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اب غیب کی خبریں بتانے والے نبی کا یہ دیکھئی ہے کہ انہوں نے کب یہ مٹی دی کب بتایا تو ام سلمہ کی جو سابزادی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی والدہ محترمہ سے ملنے گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ام سلمہ جو میری والدہ محترمہ رو رہی ہیں تو پوچھا کہ اے امہ جان کیا ماجرہ ہوا کیا بات ہوئی تو امہ جان فرمانے لگی کہ ابھی خواب میں نے دیکھا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں حسین کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے خواب میں بتایا اور فرماتی ہیں پھر میں نے مٹی کی طرف توجہ دی مٹی کو دیکھا اٹھ کر تو وہ مٹی خون بن چکی تھی تو ہمیں یہ آخری بات آخری بات یہ ہے کہ یزید کی کوئی قبر نہیں ہے وہ مٹی کا ڈیر ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے جو یزیدی سوچ ہے ماظر اللہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ظلم زیادتی نائنصافی حسین انصاف کا نام ہے بے شک اور یزید ظلم کا نام ہے یہ زندگی چاند دن کی ہے کوئی زیادت ہے سو ساتھ جی لے گا اور یزید میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ بد بخت جو حثمان نے گنی رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں پیدا ہو رہا ہے اس کی چالی سال تک پیک ایج ہوتی ہے بندہ کہتا ہے چالی سال تک جو کیا ہے آگے پھر زندگی یہ اور وہ ہو جائے گا تو وہ بد بخت انتالی سال کی دنیا سے جا رہا ہے قبر کا نام و نشان اس کا کوئی نہیں ہے جس کو پتہ وہ وہاں دانت کرتے ہیں گرد و گبار کودہ وہاں پہنگتے ہیں حضرت امی حکیم فرماتی ہیں کہ جب دس محرم کا واقعہ پیش آیا امامیوں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا گیا تو کئی دن تک جو آسمان تھا وہ جمع ہوئے خون کی ماند رہا بے شک یعنی کہ اس دخ کو آسمان نے بھی محسوس کیا اور صوفی محمد اللہ دیانوی صاحب فرماتے ہیں میں نے شاید پہلے بات کی تھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ حسین کی یاد میں صرف میں نہیں روتا حسین کی یاد میں چرند پرند آسمان بھی روتا ہے اور جب ہم مومن روتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ صوفیہ تصوف کے اندر اس کو گسل اسیاں کہتے ہیں گناہ دولتے ہیں ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں بے شک ایسے یہ اپنا محاسبہ کرنا ضروری بھی ہے تو مولانا صاحب آپ کے طرف یہی آنا چاہوں گی کہ ہم حق و باطل کی یہ تو جنگ صدیوں پرانی ہے جس طرح باطل کو خاک میں ملا کر امام حسین نے شہادت نوش فرمائی شہادت کا رتبہ نوش فرمایا آج کے دور میں ہم کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو اس میں سے کیا سبق ملتا ہے بلکل دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آخری زندگی کو دیکھ لیں جو انہوں نے کربلا میں گزاری کیسے گزاری آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو کیا فرمایا آخری جو وسیعت فرمائی ہے نا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصلا نماز نہیں چھوڑنی نماز نہیں چھوڑنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت انہیں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ بیمار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے تھے تو دو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ مسجد نبی میں تشریف نہیں لاسکتے تھے ان سہاروں پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہیں اٹھ سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تشریف لائے اور بیٹھ کے نماز ادا کر یہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی یہی کیا جنگ کے دوران کیا کہا کہ شمر سے کہہ دو کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شمر سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کیلئے جنگ کو روک دے کہ میں نماز پڑھ لوں حضرت حسین اس وقت عذر پیش کر سکتے تھے بے شک ایسے لیکن انہوں نے ایک سبق دیا ہمیں بلکل یہ جنتیو کے مالک ہیں کہہ سکتے تھے کہ نماز بعد میں موخر کر کے پڑھ لے لیکن کیا کہا جنگ کے روک دو میں نماز قرآن کی تلاوت چھوڑی نیزے پہ بھی سر کٹے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کی نہیں کی یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گردار ہے اور ہمارے نوجوان جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے لئے اس میں سبق ہے خالی حسین حسین کہہ دینے سے تو کامیاب نہیں ہوں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا جو انہوں نے کام کیے اس کی پہروی کرنا ان کا جو سبق تھا اس سبق کو یاد کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا اللہ باقی ہم سب کو تفیق عطا فرمائے بہت شکریہ پیر زیاء الحق صاحب امار صاحب موجود ہے اور مولانا زیاء الرحمن صاحب امار صاحب موجود ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور آج کا شو یہی تک تھا ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیال رکھے گا اللہ حافظ